بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فو یوٹیپ چینرل میں آپ کو خوشحام دید کہتے ہیں اگر آپ سعودی عربیہ کے لئے سفر کر رہی ہیں یا پھر آپ سعودی عربیہ سے اپنے ملک کا سفر کر رہی ہیں تو سب سے ایتھینٹک نیوز جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ گاکا کا سرکولر ہی ہوتا ہے کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں وائرل ہو جاتی ہیں کچھ جھوٹ موٹ ہوتی ہیں تو ضرور یہ ہے کہ ہمیشہ ایتھینٹک نیوز پر ہی آپ اعتماد رکھیں گاکا کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے اور یہ سرکولر ہے ایسے تمام پیسنجرز کے لئے جو سعودی عربیہ سے اپنے ملک کا سفر کر رہی ہیں آپ سعودی عربیہ میں کسی بھی ویزا پر موجود ہیں چاہے آپ عمرہ ویزا پر ہیں چاہے حاج ویزا پر چاہے وزٹ ویزا پر چاہے ورک ویزا پر چاہے بزنس ویزا پر یہ آج کی ہدایات آپ کے لئے ہیں سعودی عربیہ نے تمام ائرلائنز کے لئے ایک قانون بنا رکھا تھا آب زمزم کے حوالہ سے کوئی بھی پیسنجر اگر جاتا تھا تو آب زمزم اب کئی ائرلائنز تھی جو کہ فری میں آپ کا آب زمزم لے کر جاتی تھی کچھ ائرلائنز تھی جنہیں آپ سامان کے ساتھ پیک کرواتے تھے اپنے سامان کے ساتھ آب زمزم تو وہ آپ کے سامان میں جو ٹوٹل وزن ہوتا تھا اس میں کاؤنٹ کرتے تھے اسی طرح حج اور عمرہ کی دوران بہت زیادہ لوگوں کو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا کہ آپ حج اور عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں اپنے ملک تو آپ اپنے ساتھ آب زمزم نہیں لے کے جا سکتے ائرلائنز فسیلٹی دیتی ہیں کہ آپ کو ائرپورٹ پر آب زمزم پہنچا دیا جائے گا آپ کے ملک میں ہی لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو آب زمزم پہنچائے تو اس کا توڑ جو لوگوں نے نکال لیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس سامان کم ہے مثلا آپ کی فلائٹ الاؤ کر رہی ہے آپ کو چالیس کے جی تو آپ کے پاس اگر سامان پچیس تیس کلو ہے تو لوگ کیا کرتے تھے کہ دس پندرہ کلو وزن جو تھا وہ آب زمزم اپنے سامان میں پیک کر کے ساتھ ہی بھیجوا دیتے تھے اور کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ آپ کے جو لیمٹ تھی وزن کی اس کے اندر ہی ہوتا تھا ابھی جو ہدایات جاری کی گئی ہیں گاکہ کی جانب سے تمام ائر لائنز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں سعودی عربیہ سے آپ سفر کر رہی ہیں تو پھر آپ اپنے سامان کے اندر آب زمزم نہیں رکھ سکتے پہلے لوگ کارٹن میں یا پھر آپ کے پاس جو بیگ ہوتے تھے اپنے سامان کے اندر اچھی طرح بوتل پیک کر کے جو ٹریولنگ کے لیے سپیشل جو پیکنگ سعودی عربیہ میں موجود ہے آب زمزم کی آپ اس میں پیک کر کے لے جاتے تھے لیکن ابھی آپ کو الاؤ نہیں ہے سامان آپ کا کم ہے زیادہ ہے آپ اس کے اندر آب زمزم نہیں رکھ سکتے اور اس کے لیے سختی کی گئے اور مزید یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس پر عمل درامن نہیں ہوا تو پھر قانونی کاروائی کی جائے گی اب قانونی کاروائی یہاں پہ مزید نہیں بتایا گیا کہ اس کے خلاف سزا کیا ہے یا جرمانہ کیا ہے بارال قانونی کاروائی کا جب کہا گیا ہے تو پھر آپ کو ہر لحاظ سے احتیاط کرنا ہوگی آخر میں دوبارہ سے دورا دیتا ہوں آپ سعودی عربیہ سے اپنے ملک کا سفر کر رہی ہیں آپ اپنے سامان کے اندر آب زمزم پیک نہیں کر سکتے ائرپورٹ پر آپ کا جو آب زمزم ہے سامان سے نکال دیا جائے گا اور اللہ نہ کرے اگر پکڑے گئے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی فائن ہو جائے لیکن ائرلائن کو تو ظاہر ہے اس کا فائن ہوگا ہی ہوگا امید ہے آپ لوگ مہتات رہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم